نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ راشکمار شرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں این وی نیوز ان ایلوں سے الگ ہونے کے بعد سے ہی دشن چوٹالا کی ہریانہ کی راجنیتی میں سکریتہ بڑھ گئی ہے جننایک جنتہ پارٹی کا گھٹن کرنے کے بعد سے ہی دشن لگاتار صوبے کا دورہ کر پارٹی کے سنگٹن نرمان کے کام میں لگے ہوئے ہیں ایسے میں جہاں ہر راجنیتی دل اپنے اپنے چناوی ایجنڈے کو لے کر جنتہ کے بیچ جا رہا ہے تو وہیں سب کی نظریں دشن چوٹالا کے چناوی ایجنڈے پر لگی ہوئی تھی آج کی اس خاص پیشکش میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہے دشن کا چناوی ایجنڈا اور کیا ہے ان کا ماسٹر پلان 2019 ساتھ ہی بتائیں گے دشن چوٹالا کے اس ماسٹر پلان کے بارے میں جس کے دم پر جننایک جنتہ پارٹی حریانہ کی ستہ پر کابیس ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے انہیلوں سے الگ ہو کر بنی جننایک جنتہ پارٹی اب بڑا آکار لینے کے لیے تیار ہیں حسار سے شانسد دشن چوٹالا نے جہاں اپنے پتا آجے سنگ چوٹالا اور ماں نینہ چوٹالا کے سمرتکوں کو ایک جھٹ کرتے ہوئے سنگٹھن کو کھڑا کرنے کی رن نیتی بنائی ہے تو وہیں اب دوسرے راجنیتک دلوں میں سیند ماری کی بھی پوری تیاری کر لی ہے بی جے پی اور کانگریس کے کئی بڑے نیتہ جننایک جنتہ پارٹی کے سمپرک میں ہیں دشنت کا دعویٰ ہے کہ ان میں سے کئی بیدھائک بھی شامل ہیں جو جنوری مہینے میں جننایک جنتہ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں حریانہ کے راجنیتک گلیاروں میں چرچہ ہے کہ جننایک جنتہ پارٹی اور عام آدمی پارٹی کے بیچ گٹ بندھن بھی ہو سکتا ہے ایسے میں جننایک جنتہ پارٹی اور عام آدمی پارٹی ان نیتاؤں کے لیے فائدے کا سودا ثابت ہو سکتی ہیں دوسری طرف نئی پارٹی ہونے کے چلتے ان پارٹیوں سے آئے نیتہ بھی جننایک جنتہ پارٹی کو مجبوطی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ابھی دشن یا فریوں کہیں اروند کے اجریوال کے پاس بھی حریانہ کی سبھی نبی سیٹوں پر چنابی میدان میں اتارنے کے لیے کوئی خاص سشکت نیتہ نہیں ہے ایسے میں یہ تو صاف ہے کہ دشن کے ساتھ گٹ جوڑ سے عام آدمی پارٹی ہریانہ میں مجبوطی سے اُبھر سکتی ہے کیونکہ دشن کو ہریانہ کی جنتہ بھلی بھانتی جانتی ہے اور پہچانتی ہے اس کے علاوہ ہریانہ کی راجنیتی میں چوٹالہ پریوار کا اپنا ہی ایک الگ برچسو ہے دشن چوٹالہ کی معنی تو جنوری میں انہیلوں کے علاوہ دوسرے دلوں کے بھی کئی بڑے نیتہ جننایک جنتہ پارٹی میں شامل ہوں گے وہیں دلی سے سٹے ہریانہ میں وہاں کی جنتہ کیجریوال کے کام سے پربھاویت ہو سکتی ہے ایسے میں دونوں دل ایک دوسرے کے لیے لابکاری صد ہو سکتے ہیں آج جا سرکار ہو وپکس ہو ان کے مند میں ایک ہی بات آتی ہے کہ جننایک جنتہ پارٹی کو کیسے روکا جائے اس کا مطلب تو اندر کھاتے ان کے سنکھنوں میں بھی سر سرہت ہے اور آپ مان کر چلیے جنوری کے مہینے میں پورے پردیش کے الگ الگ کونوں سے آپ کو ایسے ایسے لوگ آتے دکھیں گے جنہیں سماجیک طور پر بھی اور سنکھنک طور پر بہت بہت اس پردیش میں کام کیا ہے اور جن لوگوں کی وجہ سے اس پردیش کی راجنیتی کا چہرہ جو ہے ڈکشن ہریانہ میں بی جے پی کے چار ودھائکوں نے مکہ منتری پر اپنی اندیکھی کے عروپ لگائے ان میں پٹوڈی سے ودھائک بملا چودھری راج منتری بھنواری لال کوسلی سے ودھائک بکرم ٹھیکیدار اور نارنوڑ سے ودھائک اوم پرکاش نے کھلے روپ سے مکہ منتری پر اندیکھی کیے جانے کا عروپ لگاتے ہوئے اس بارے میں ہائی کمان کے سامنے یہ معاملہ اٹھانے کی بات بھی کہی تھی سانسد دشاند چوٹالا نے اس پر چھٹکی لیتے ہوئے کہا کہ جلدی ہی چار کی بجائے چالیس ودھائک اور کئی سانسد بھی سرکار کا ویروت کرتے نہ جرائیں گے ایسے میں دشاند کا اشارہ صاف ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی بی جی پی کے قددعور نیتاؤں سے بات چل رہی ہے یہاں پر یہ بھی بتانا جروری ہوگا کہ دشاند کو ابھی ودھان سبح کے چناوی دنگل میں اتارنے کیلئے منجھے ہوئے راجنیتاؤں کی ضرورت ہے تو صاف ہے کہ دشاند ایسے نیتاؤں کو جرور اپنے پالے میں لانا چاہیں گے چلیے آپ بھی سنیے بی جی پی میں ہو رہی اس بغاوت کو لے کر سانسد دشاند چوٹالا کا کیا کہنا ہے چمنتری کے پرتی جتائی ہے یہ تو ایک شروعات ہے ابھی تو چار ہے آنے والے بھوشے میں تو چالیس بھی ہوں گے اور ابھی ودھائک بول رہے ہیں دیرے دیرے آپ سانسدو کو بھی بولتے ہیں وہ سنیں گے اور یہ اپنے آپ میں دشا ہوگی کہ بھارتے جنتہ پارٹی کا استعمال اس پردیش سے پوری چور پر ختم اس کے ساتھ ہی ایک اب تک چناوی سمر میں کوچ چکے ہریانہ کے دوسرے دلوں کے نیتاؤں کی طرح اس بار دشاند نے بھی ایک پریپک قراج نیتا کی طرح اپنا چناوی ایجنڈا صاف کر رہا ہے پتہ واد پہنچے دشاند چوٹالا نے سب سے ہٹ کر اپنے چناوی ایجنڈے کا پہلا پتہ کھولا چونکہ دشاند خود یوہ ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے یوہوں کو اپنی اور اکرشت کرنے کا کام کیا دشاند نے بتایا کہ ستہ میں آنے پر ان کی پارٹی کی اور سے پرائیویٹ کمپنیوں میں پچھتر فیصدی روزگار ہریانہ کے یوہوں کے لیے رکھا جائے گا جس کے لیے وہ ایک بل بھی لے کر آئیں گے تو ہمارے یوہ ساتھیوں کے ہاتھ میں روزگار دینے کے لیے ہم بل لے کر آئیں گے کہ پرائیویٹ روزگاروں میں بھی پچھتر پرسنٹ ہریانہ کے مول نیوازشیوں کے لیے جوبز میں ریزرویشن دوسرے بپکشی دلوں کی طرح دشاند نے بھی پہلی بار ای وی ایم پر سوال اٹھاتے ہوئے چناب میں وی وی پیٹ مشین کا استعمال کرنے کی مانگ کرنے کے علاوہ چناب بیلٹ پیپر سے کرانے کی بھی مانگ کی فیلحال ہریانہ کی راجنیتی میں لوگوں کو جن نائک دل پارٹی کے روپ میں ایک نیا بکلپ ملا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ پہلی بار ہریانہ کی راجنیتی میں اترنے کی تیاری کر چکی عام آدمی پارٹی اور جن نائک جنتہ پارٹی آپس میں مل کر یہ چناب لڑتی ہیں یا پھر الگ الگ چناب لڑ کر وہ بعد میں آپس میں ہاتھ ملاتی ہیں خیر یہ سب تو بعد نہیں پتا چلے گا لیکن فیلحال اتنا تو تیہ ہے کہ یہ دونوں ہی دل کانگریس اور بی جے پی میں ٹکٹ نہ ملنے والے نیتاؤں کا چناب لڑنے کا خواب جرور پورا کریں گے ابھی کے لیے بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے انوی نیوز نمشکار